لوگ کہتے ہیں بھابی اور سالی بہنیں ہوتی ہیں کزن بھائی ہوتے ہیں ان سے پردہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو اچھا نہ سمجھنے والا اس کے ساتھ دوستی صحیح ہے یا آکے نہیں ہے مستاجی جب ناجی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو اشاعت و توحید و سنہ کیوں کہتے ہیں مستاجی باشروم میں مشرق مغرب کی طرف نہیں بیٹھنا ہے تو شاور کا کیا حکم ہے اس میں مو مشرق مغرب کا حکم کیا ہے بہت بات سنو بہت ہی اہم مسئلہ ہے کل ایک نوجوان سے کسی نے بزار میں براست کا مسئلہ پوچھا ان مسائل کی اتنی برکت ہے ان اس ٹائم جو ہوتے ہیں کہ اس آدمی نے سو فیصد مسئلہ بتا دیا مجھے اتنی خوشی ہوئی رات کہ دیکھو یہ نوجوان یہ بورے بزر مسئلے سن سن کے براست کا مسئلہ ایک سو ایک فیصد صحیح بتا دیا حالانکہ وراست کا مسئلہ سو مولوی بیٹھے ہو نراز نہ ہو نا مشکل سے دو آپ کو بتائیں کہ یہ اتنا مشکل پانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انہان اس کو لے رکا لیکن ایک عالم بھی نہیں صرف نبازی نیک آدمی ایسے مسئلہ بتا دیا جب مجھ تک بات گو جی تو میں نے کہا سو فیصد ہے اتنا فائدہ ہے یہ سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی بلڈنگ بنائیں تو باشروم اس طرح نہ ہو کہ مشرق مغرب کی طرح مو اور پیٹھائی جی ورنہ کیا ہوگا استقبال استدبار یعنی پیٹھ یا مو پشاب کے وقت قبلی کی طرف ہوگا تو سخت گناہ ہے حرام کے قریب ہے یہ ساتھی نے ایسا آگے مسئلہ اٹھایا مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جو شاور ہے اس کا کیا بھائی اس میں تو اور سے مت ہو نہیں سکتی جہاں بھی ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی شاور لے رہا ہے نہا رہا ہے تو مغرب کی طرف اس کا مو یا مشرق کی طرف وہ پیٹھو رہی ہو احتیاط کر چلو بات تو یہ ہے اور بھی خاص ٹیم میں بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے جس نے مسئلہ پوچھا ہے میرا بھی فیدہ ہوا ہے آپ کا بھی فیدہ ہوا ہے کہ قبلی کی طرف مو نہیں کرنا پیٹ نہیں کرنی گزائے حاجت کے وقت چاہے لیٹین میں بیٹھے ہو بیدان میں بیٹھے ہو جہاں بیٹھے ہو رائے بیڈ اجتماع میں بیٹھے ہو گجرہ والے بیٹھے ہو جہاں نہیں نہیں کرنا لیکن جب نہان ہے تو اس میں بھی احتیاط کرنی ہے کیوں علت کیا ہے کہ انسان کی شرم کا قبلی کی طرف نہ ہو تو اس میں بھی جب ننگا ہوگا تو ایسے ہوگا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحانہ لوگ کہتے ہیں بھابی اور سالی بہنیں ہوتی ہیں کزن بھائی ہوتے ہیں ان سے پردہ کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں حکم ہے حدیث میں حکم ہے اور ہزار دفعہ یہ بات کی ہے اور علماء کرتے ہیں کرتے رہیں عمل نہ کرنا اور بات ہے لیکن اس کو کہنا کہ نہیں یہ ایسے مسئلہ نہیں ہے یہ کفر لازم آ جاتا ہے اس لیے یاد رکھنا کہ یہ جو پردہ ہے بھابی سے سالی سے ان کا پردہ کرنا ہے یہ بلکل فرض عین ہے اگر کوئی نہیں کرتا گناہگار ہے انکار نہیں کرنا اس نے بھی انکار نہیں کیا سمجھنے کے لیے بات کی ہے اللہ پاک بہت سیانے ہیں اللہ پاک بہت ہی ہمیں سمجھتے ہیں پوری بخلوق انہوں نے اگر کہا ہے تو اس میں ہے اگر مجھ سے کوئی دلیل پوچھے تو حدیث میں آیا ہے کسی نے پوچھا کہ دیور جیٹ تو میرے آقا نے فرما الحام دیور کہتے ہیں الحام عربی میں تو ہم کہتے ہیں موت کو فرمایا ابو تو اس لیے آج سے کہ پردہ نو موت ہے دل سب کے ساتھ ہوتے ہیں باقی بابیہ بہنیں ہوتی ہیں سالیہ بہنیں ہوتی ہیں لیکن میں نے پہلے نفذ استعمال کی اللہ بہت سانے ہیں ہم نہیں سانے ہیں اللہ نے جو قانون بنایاں وہ قانون صحیح ہیں اس لیے پیار سے مسئلہ سمجھایا جو کچھ شریف پردے کا حکم ہے کوئی عمل کرے نہ کرے وہ حکم اسی طرح ہے اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کو اچھا نہ سمجھنے والا اس کے ساتھ دوستی صحیح ہے یا آکے نہیں ہے مجھے بتاؤ میرے والد مرہم میرے بھائی شرف صاحب بیٹھے ان کے والد صاحب آج صاحب کے والد صاحب آجی رمضان صاحب کے والد صاحب انصاف سے بتاؤ ان کا کوئی مخالف ہو ہم اس سے محبت رکھیں کہ کنارہ کر یار میرے والد کا دل ٹکا ہے میرے والد کے مخالف ہے ہے نہ بات میرے کتنے اچھے دوست ہیں کہ میں اس سے گفتگو کرتا تھا مجھے لطف آتا تھا سال میں ایک دفعہ آتے تھے میں دعوت کرتا تھا یقین کرنا تارمان سب کو پتا ہے ایک دفعہ میں نے اپنے روحانی باپ استاد کی مخالفت ان کے زبان سے سنی میں نے کہا ہادا فراہ قبینی و بینے ملے تو ملتا ہوں ورنہ نہیں تعلق حضرت امیر معاویہ کا تو بہت بڑا مقام ہے جو ان کا دشمن ہے یا ان کے خلاف باتیں کرتا ہے مت اس سے تعلق رکھنا وَنَخْلَوْ وَنَتْرُقُ مَنْ يَفْجُرُقْ کئی دیوبندی بھی ایسے ہیں کئی بریل بھی ایسے ہیں کئی حدیث جو ان کی مخالفت کرتے ہیں کوئی بھی ہے جو ان کا مخالف ہے نَخْلَوْ وَنَتْرُقُ مَنْ يَفْجُرُقْ ہم نہ پیار رکھتے ہیں نہ تعلق رکھتے ہیں انشاء اللہ ایسی ہوگا استاذ جب ناجی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو اشاعت و توحید و سننا کیوں کہتے ہیں بہت زبردست سوال ہے لیکن اہل سنت والجماعت ایک فرقہ ہے جو سیدھا ہے اس پہ بریلوی چلے جنتی ہے کہیں نہ چلے اہل عدیث اور دوبندی اجاتی وہ جہنمی ہے کیوں مقصد ہے اس پہ چلنا کوئی فرقہ بھی جو نام رکھے لیکن اہل سنت والجماعت سنت کے مطابق صحابہ اکرام کے مطابق عقیدہ اور عمل ہو تو وہ کامیاب ہے ورنہ ناکام ہے لیکن اشاعت و توحید ہم اس نہیں کہتے ہیں کہ اس میں دو نبری شروع ہو گئی تھی کہنا آل سنت والجماعت تو شرک کرنا اپنے آپ کو کہنا اہل سنت والجماعت اور بیدت کرنا رسم و رواد کرنا میرے آقا کی صیرت کو چھوڑنا تو میرے بزرگوں نے صرف ایک نمبر کو واضح کرنے کے لیے اشاعت و توحید و سنت کا نام رکھے وہ ہم لیتے ہیں پورے ذرے کا میں الحمدللہ نیم امیر ہوں ہم اسی کی اشاعت کرتے ہیں الحمدللہ اور کرتے رہیں گے صرف ایک نمبر دو نمبر بدیاروی صاحب نے ایک دعا مجھے کہا یہ کشاب جاتے ہو تو ڈوڑا لیتے ہو میں نے کہا جی تو انہوں نے کہا جس ہٹی پہ لکھا ہونا سنوچرہ دی ہٹی اس سے لیا کرو باقی سارے دو نمبر ہیں باقی کوئی ڈوڑا اصل نہیں ہے تو میں صرف سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں کہ شاعت و توحید ہم اہل سنت والجماعت کو برقرار رکھنے کیلئے کہتے ہیں ورنہ ناجی فرقہ صرف اہل سنت والجماعت ہے جب اتنے واضح حدیث میں ہے لا صلات اللہ بفاتیت الکتاب تو امام کے پیچھے سورہ فاتح کیوں نہیں پڑھتے یہ میں مسئلہ کوئی کیچر اچھالنے کیلئی پوچھا ہے بھائی بتائیں گا جب آگے حدیث میں کہ نماز صورت فاتح کے بغیر نہیں ہوتی پھر پیچھے کیوں نہیں پڑھتے اب سننا جواب حدیث میں آیا ہے لا جمعت اللہ بخطبہ آجی بدرشید صاحب آجی اشرف صاحب جمعہ بغیر خطبے کے نہیں ہوتا ہے تو خطبہ صرف امام پڑھتا ہے کہ سارے پڑھ دے یہ دلیل احسی ہے کہ بچوں کو بھی سمجھ آئے عطاورمان صاحب عالم ہے مدینہ جوشتی کے فاضل ہے ان سے پوچھو کیوں جی حدیث میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے لا جمعت اللہ بحبت جمعہ نہیں ہوتا بغیر خطبے کے تو جمعہ سارے آجی اشرف صاحب بھی پڑھتے آجی رمضان صاحب بھی پڑھتے بھائی افسر آج ازام دی طبیعت ہو جی یہ بھی خطبہ پڑھتے کوئی نہیں پڑھتے خطبہ سارے سمجھ رہے ہیں خطبہ ایک امام پڑھتا ہے سب کی طرف سے ہو جاتا ہے صورت فاتحہ پیچھے امہن کی جو نہیں پڑھتے اس کی یہ وجہ ہے اس پہ میں دو گھنٹے بھی بیان کروں تو کر سکتا ہوں مسئلہ سمجھانا تھا میں نے جہاں قربانی میں حصہ ڈالا ہے پتہ چلے ان لوگوں کا عقیدہ بہت غلط ہے اب ٹھیک ہے یا قربانی کروں بات یہ پہلے تاقی کرنی تھی اگر گنجیش ہے تو اتنے پیسے صدقہ کر دو ورنہ اللہ سے استغفار کر دو پہلے تاقی کر لیا گو کوئی مشرق ہے بٹی ہے کوئی بھی ہے یا صحابہ اکرام کا دشمن ہے گستاق ہے یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے سودی کاروبار ہے یا رشوت والا مسئلہ ہے یا کوئی ہے تو اسے پہلے تاقی کرو اب ہو گیا تاقت ہے تو اتنے پیسے صدقہ کر دو نہیں تو استغفار کر دو میری ایک عزیزہ ہے بدیجے کی بیٹی ہے ان کا جگر تبدیل کرانا ہے لاہور آئیوی ہیں میرے عزیزی قریبی رشتے دار کر کے میں گیا تھا بڑا نازک سا معاملہ ہے ان کے بیٹے یا چرچہ کا جگر لے کے لگانا ہے اس لیے سارے دعا کرنا اور اور بھی کئی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفاہ اتا کرنا الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعالی واسخاب اجمائی اے رب کائنات جنساتھیوں کی ایسی کے بارے میں چاہتا ہے اللہ ہماری نکیوں میں کی چاہت پوری فرما اللہ غیب کے خزانوں سے ہمیں اتنا مال عطا فرما اے اللہ اپنے فضل سے پہلے بھی عطا فرماتا ہے میں اپنے ان عزیزوں کی نوجوانوں کی یہ چاہت پوری کر سکوں اے اللہ علیہ کا توقع اللہ جس عزیزہ کا ذکر کیا ہے اسی طرح بھائی افثان ان کے گھر بہت بڑی عزمیش ہے یہ اللہ کا نیک آدمی اتنی بڑی عزمیش اللہ ان کے گھر والوں کو اور ہماری کئی شاگردنے بیٹیاں بہنے مائے بہنے خالہ بیمار اللہ سب کو شفاعتا فرما اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اللہ جو جماعت تبلیغ کا کام کر رہی ہیں سب کو دن دگنی رات جگنی ترقی نصیب بات اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما اے اللہ آنے والی زندگی آسان فرما اللہ کچھ محنت نہ کر سکے جس طرح کرنی تھی اپنی رحمت سے کامیاب فرما دینا حاتمہ بل ایمان فرمانا ہم اس قابلنے شہادت کی مہت عطا فرمانا قبر کے حضاب اور چھٹ کے اس چھلک سے بھی محفوظ فرمانا جتنے بچے چھوٹے بڑے بیمار ہیں سب کو شفاعتا فرمانا اللہ میری نظر میں یہ مجمع تیرے قریب ہے تیرے فرما بردار ہے انہیں اور مجھے اپنے قریب فرما اللہ مبارک لنا فیما آتیتنا اللہ مبارک لنا فیما آتیتنا اے اللہ باران رحمت نازل فرما 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 اے اللہ ہم سب کو حضاب قبر سے محفوظ فرمانا حضاب قبر سے محفوظ فرمانا حضابِ قبر سے محفوظ فرمانا حساب و کتاب میں کامیاب فرمانا آمین یارب العالمین برحمتک یارب عمر راہمین سبحان اللہ